اسلام علیکم میرا نام رائد افضل ہے میرا تعلق اس سے ہے اور خواتین و حضرات آج کل ہم سن رہے ہیں کہ شاید سات ستمبر کو گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ سکول کب کھلنے ہیں اور کونسی کلاسز پہلے شروع ہونی ہیں تو اس حوالے سے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس ایکسرے کی یہ ایکسرے ہم میں سے صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں جو ڈاکٹر ہیں کم اس کا میں تو نہیں دے سکتا بلکل یہی کیس کرونا کی ہے یہی سیچویشن کرونا کی ہے کرونا کے بارے میں جو رائے بہت اہم ہے وہ ہے ڈاکٹرز کی اور ڈاکٹرز میں جو اس معاملے میں دنیا کے ٹاپ ایکسپرٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر کرس وٹی ڈاکٹر کرس وٹی انگلینڈ کی ہیلتھ کے ڈاریکٹر جنرل ہیں آپ کے انڈر بہت سے ڈاکٹرز ہیں بہت سے ریسرس ٹیمز ہیں اور آپ کی رسائی اکسفورڈ اور کیمریج میں ہونے والی میڈیسن کی جو ٹاپ ریسرچ ہے اس تک ہے ڈاکٹر کرس وٹی نے اب سے کچھ دن پہلے سکول کھولنے کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ بیان دیا ہے آئیے میں اس کے جو چار اہم نکات ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو ڈاکٹر کرس وٹی کی بات سمجھنے کے لیے میں ان سپونز کا سہارا لیتا ہوں آپ سمجھئے کہ یہ بارہ سال تک کے بچیاں بارہ سال تک کی عمر کا بچہ ہے یہ بارہ سال سے اوپر کا بچہ ہے یعنی بارہ سے میٹریک اور انٹر تک کا یہ تقریباً سکس کلاس کا بچہ ہے اور یہ کلاس فف تک کا بچہ ہے اور یہ ہم ایڈلٹس ہیں یہ ہم ایڈلٹس ہو گئے یہ الیمنٹری سکول سکس آن وٹ کا بچہ ہے اور یہ پرائمری جماعت کا بچہ ہے سب سے پہلی بات جو ڈاکٹر کرس وٹی نے بولی ہے وہ یہ ہے کہ ایڈلٹس کی طرح یعنی میری طرح ہے اس کا ایڈلٹس کی طرح بڑوں کا ہے یہ بچہ الگ ہے دوسری بات جو انہوں نے بولی ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کا کرونا وائرس کیچ کرنا یا ٹرانسفر کرنے کے چانسس بہت کم ہیں کرونا وائرس کیچ کرنے کے یا ٹرانسفر کرنے کے چانسس بہت کم ہیں کیونکہ اس بچے کا ایمیون سسٹم ان سے ڈیفرنٹ ہے دوسری بات انہوں نے یہ بولی ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ یعنی ڈیتھ ریٹ ان بچوں کا پرائیوری کلاس کے بچوں کا کرونا وائرس سے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے یعنی چھوٹے بچوں کی ڈیتھ کرونا وائرس سے نہیں ہوتی اس کا ریکارڈ اس وقت نہیں ہے یہ ڈاکٹر کرس وٹی کہہ رہے ہیں یہ تو ایک بات ہو گئی دوسری جو بہت اہم بات اب ہم اسی بچے کو فوکس کرتے ہیں بارہ سال سے کم عمر بچے کو جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بچے کے سکول نہ جانے سے جو نقصان ہو رہا ہے جو نقصان ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ کرونا وائرس کا جو خطرہ ہے اس سے بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اس کے سکول جانے سے سکول نہ جانے سے ہو رہا ہے جبکہ اس بچے کا وہ نقصان نہیں ہو رہا ایسا انہوں نے کیوں بولا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کا سکول فوراً فوراں کھل جانا چاہیے ابھی کھل جانا چاہیے یہ انہوں نے کیوں کہا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ جو بارہ سال تک کی عمر ہے اس میں بچوں کی منٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس ایج میں بارہ سال سے پہلے کے بچے ریڈنگ رائٹنگ سیکھتے ہیں اگر بارہ سال کی عمر تک بچے ریڈنگ رائٹنگ ٹھیک سے نہ سیکھ سکیں تو وہ تمام عمر نہیں سیکھ پاتے ہیں تمام عمر نہیں سیکھ پاتے ہیں تو وہ جو ریڈنگ رائٹنگ وہ نہیں سیکھیں گے اور اس کی وجہ سے ان کی ایمپلائیمنٹ یا بزنس یا آگے کی جو کیریئر اپرچونٹی وہ تباہ ہو جائیں گی تو وہ اس فلو سے کہیں زیادہ ہیں جو بچے کو تھوڑے عرصے کے لیے ہونا ہے چند دنوں کے لیے ہونا ہے اور جس سے اس کی ڈیتھ ہو ہی نہیں سکتی جو کہ وہ دوسرے کو نہ ٹرانسور کر سکتا ہے اور نہ بڑوں سے اس کو لگ سکتا ہے تو اتنا اہم ہے چھوٹے بچوں کی ایجوکیشن کو شروع کرنا کہ دنیا کے ٹاپ ایکسپرٹ ڈاکٹر کرس روٹی نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ پرائمری ایجوکیشن کو فوری طور پر شروع کر دے شکریہ اللہ حافظ